اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم علامہ اقبال کے حالات زندگی پر رشنی ڈالنے کے لئے قصہ نمبر ٹو کے ساتھ حاضر ہیں وہ کون سے تین نقاط تھے جن کی فہم اور ان پر عمل نے اقبال کو بدل کر رکھ دیا پہلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تعلق اور عشق دوسرا قرآن سے تعلق تیسرا دین کی خدمت حکمت کے یہ تینوں راز اقبال نے اپنے والد سے سیکھے ایک مرتبہ ان دنوں جب اقبال اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے اقبال کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اور محنت کی ہے لیکن ایک قرض ہے جو تم پر واجب ہے وہ تم ادا کر دینا اقبال ذرا حیران ہوئے کہ وہ کونسا قرض ہے جو انہیں ادا کرنا ہے ان کے والد فرمانے لگے کہ جو قرض تمہارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اب دین کی خدمت کرنی ہے اپنی ساری زندگی اللہ کی دین کے لیے وقف کرنی ہے یہ بنیادی اصول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نسبت اور تعلق قرآن سے تعلق اور دین کی خدمت یہ تینوں باتیں ہی اقبال کے والد نے کام عمری میں ہی ان کے ذہن میں جاگزی کر دی تھی اقبال کے والد کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور نسبت کے کچھ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں کہ جو اقبال کے بچپن سے مطالق ہیں ایک تفاہ گھر میں کوئی سائل آیا کہ جسے اقبال نے سختے سے جھرک دیا اس پر ان کے والد بیچین ہو گئے اور روتے ہوئے اقبال کو ایک طرف لے گئے اور بولے کہ بیٹا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن جب انبیاء شہداء صدیقین صالحین اور ان کلاوہ فاسق و فاجر بھی جمع ہوں گے تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یہ سوال کریں گے کہ یہ بچہ اللہ نے تم ہی دیا تھا تاکہ تم اس کی تربیت کرو اور اسے اللہ کی دین کی خدمت کے لئے تیار کرو اگر تم اسی طرح سے معاملات کرو گے تو مجھے اللہ کے رسول کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا اپنے والد کی اس بات پر اقبال ہل کر رہ گئے ایک چھوٹے سے بچے کو پہلی دفعہ یہ سبق ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہونا یا رسوا ہونا کیا معانی رکھتا ہے پھر اس کے بعد سارے زندگی کے لئے ہی اقبال کی سوچ اور فکر کا مہور اور مرکز ہی تبدیل ہو گیا اسی طرح اقبال کی والدہ بھی ایک غیر معمولی درویش اور فقیر خاتون تھی ان کے فقر اور درویشی کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اقبال کی والدہ کوئی ایک مرتبہ صرف شک ہو گیا کہ اقبال کے والد جہاں نوکری کر رہے ہیں اس کی کمائی شاید حالال نہیں ہے ظاہر ہے کہ اقبال کے والد حرام تو نہیں کما سکتے تھے مگر اقبال کی والدہ کوئی شک تھا کہ جس شخص کے ہاں وہ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے اس شخص کا رزق انگریز کی ملازمت کے باعث شاید ٹھیک نہیں آئے اس وقت اقبال ایک شیر خوار بچے تھے ان کی والدہ نے ان کو گھر سے کھلانا پلانا بند کر دیا حتیٰ کہ اپنا دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا اپنے زیور بیچ کر ان حالال پیسوں سے ایک بکری خرید کر لائیں اور اس کے دودھ پر اقبال کو پالنا شروع کر دیا تاکہ کوئی مشکوک رزق بھی اقبال کے موں میں نہ جائے پھر اقبال کے والد نے بڑی منت سماجد کر کے ان کو سمجھایا کہ میرا رزق حالال ہے جب ان کی والدوں کو تسلی ہو گئی تو پھر دوبارہ اپنے شوہر کی کمائے سے اقبال کو کھلانا پلانا شروع کر دیا موسیقی